وحی کا نزول جزیرہ نمہ عرب کے سہرائی علاقے میں ہوا جہاں کوئی جھیل یا دریاں نہیں اس دور کے مسلمان کیلئے جھیل اور دریاں نہ قابل تصور چیز تھے جبکہ قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے اس میں بتایا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا وَجَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْئِنْ حَيْشِ اسی طرح جدید سینس نے بتایا کہ جس مقام پر دو سمدر ملتے ہیں تو ان کا درجہ حرارت نمکیات اور کسافت ان کی دینسٹی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اس وجہ سے ان کے آپس میں ملنے کے مقام پر ایک بیریر اور رکاوٹ ہوتی ہے مثلا میڈیٹیرین سی یا بہرہ روم کا پانی بہرہ اکیانوس کے پانی کی نسبت زیادہ گرم نمکین اور کم دینسٹی والا ہے یہ دونوں سمندر جبلارٹر کے مقام پر ملتے ہیں ملنے کے باوجود ان کی حرارت کسافت کھاراپن کئی سو کلومیٹر کی لمبائی اور ایک کلومیٹر گہرائی تک آپس میں نہیں ملتے قرآن کریم نے اس حقیقت کو اس طرح بیان فرمایا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَوْغِيَانِ اس نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے پردہ ہوتا ہے اور وہ اپنی حد سے نہیں بڑھتے اور ایک جگہ اسی بات کو اس طرح بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ حَازَىٰ عَزْبٌ فَرَاتٌ وَحَازَىٰ مِلْحٌ اُجَاجِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ وَحِجْرًا مَحْيُورًا اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے اور ایک نمکین ہے سخت کڑوا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایک ایسی رکاوٹ حیل کر دی ہے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا ایک نہایتی باریک نکتے پر غور کریں کہ جب یہ سمندر آپس میں ملتے ہیں تو ان کے پانی ایک جیسے ہونے کی وجہ سے خالی آنکھ سے جدہ جدہ نظر نہیں آتے اور انسانی آنکھ کے لیے ممکن بھی نہیں کہ وہ ان دو سمندروں کے پانیوں کی کسافت درجہ حرارت یا کھاراپن دیکھ سکے اسے حال ہی میں جدید آلات کے ذریعے دریافت کیا گیا یہ نشانی اور یہ آیت ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرتی ہے اور قلوب کو مزید تقویت دیتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہے جس کا علم اور قدرت زبردست ہے